موسیقی کیرل کے مندر میں آگ لگنے سے مرنے والوں کی سنخیہ بڑھ کر ہوئی سو سے بھی زیادہ تین سو سے بھی زیادہ لوگ گھائل گھائلوں کا الگ الگ اسپتالوں میں چل رہا ہے علاز مندر میں نئے سال کے اتصاب سماروں میں آتش بازی کے دوران ہوا یہ دردناک حادثہ راجبھانی دلی سمیت پورے اتر بھارت میں بھوکم کے جھٹکے افغانستان میں کابون کے نکٹ ہندو کشکی پہاڑیوں میں تھا چھے دشملہ وات تیبرتہ والے بھوکم کا کیندر پردار منتری نے بندیل خند، بیدرب اور مراتوانا میں سوکھے کی ستھتی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اچہ ستری سمیقشہ کے نردیش دیئے گرہ منتری راجنات سنگھ کی ادھیفشتہ میں اچہ ستری سمیتی میں یوپی میں سوخہ سے نپٹنے کے لیے راستوی آبداراہت کوش کے تحت ایک ہزار تین سو چار کرو گفے کی دی منظوری کل ہونے والے متدان کے لیے اسام اور پشمگال میں سرکشہ کے کڑے انتظام متدان کے لیے سب ہی تیاریاں پوری بینہ علمتی کے سمچار پتروں میں راجنیتک وگیاپنوں پر چنہ آئیوگ نے لگائی روک اسام میں اکسٹھ اور پشمگال میں اکتیس سیٹوں پر ہوگا متدان بیٹن کے پرنس ویلیم اور ان کی پتنی کیٹ میڈلٹن بھارت دورے پر ممبئی پہنچے بیٹن کے شاہی جوڑے نے ممبئی کے چھبیس گیارے حملوں میں مارے گئے لوگوں کو دیش شدھانجلی اور کھیل کی خبروں میں سلطان ازلان شاہ کا پھاکی میں بھارت نے کناڑا کو دی مار ملیشیا کے اپوہ میں کھیلے کے مقابلے میں بھارت نے تین ایک سے کیا مقابلہ اپنے نام نمسکار ڈیڈی نیوز پر آپ سب ہی کا سواگت ہے میں حلال چندر سنگھ اب دیکھتے ہیں خبروں کو بستار سے سب سے پہلے بات کیرل حادثے کی کیرل کے کولم میں آج تڑکے پتنگل مندر میں بھیشن آگ سے مرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ کر سو سے بھی زیادہ اور حادثے میں ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے مندر پھرسر میں نئے سال کے اپلکش میں آتش بازی کی جا رہی تھی اور اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا کیرل کے کولم زلے کے پتنگل مندر میں ہوئے حادثے کی یہ تصویریں بتانے کے لئے کافی ہیں کہ حادثہ کتنا بھیانک تھا یہ حادثہ رویوار صبح تین بجے کے قریب ہوا مندر میں اتصو کے دوران پٹاکوں میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا کیرل میں پارمپرک روپ سے اس اتصو میں پرتھاؤں کی سماپتی کے بعد آتش بازی کی جاتی ہے آتش بازی کی مار کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ مندر کی چھت پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی ساتھ ہی مندر کا ایک حصہ بھی گڑ گیا ہے بھیسن آگ کے چلتے ہوئے حادثے میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ساڑھے تین سو سے ادھیک لوگ گھائل ہو گئے یہ آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے کیرل سرکار نے ماملے کی نیائک جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں جس وقت یہ حادثہ ہوا وہاں دس ہزار سے بھی ادھیک لوگ موجود تھے گھائلوں کو تریبندرہ میڈکل کولیج سمیت انے اسپتالوں میں بھرتی کروایا گیا ہے دس اسپتالوں میں علاج کی ویوستہ کی گئی ہے کندریہ گریہ منتری راجنات سنگھ نے پتنگل مندر میں لگی آگ میں مرنے والے لوگوں کے پرتی دکھ جتایا ہے بی جے پی ادھیکش امیت شاہ نے کیرل کے کللم میں مندر میں ہوئے حادثے پر گہرا دکھ جتایا ہے کیرل دورے پر گئے امیت شاہ نے اس میٹکل کولیج کا دورہ کیا جہاں گھائلوں کا علاج کیا جا رہا ہے آوستہ جو بھی سنٹرل گورنمنٹ کے بارے اسسسٹنس کی آوستہ ہو اس کے لئے ہم تیار ہیں یہ ان کو آسوسٹ کیا میں نے سشستر سیناؤں کی اور سے گھائلوں کے لئے راہت اور بچاؤ کے کام کو تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے عراقونم سے دو راستریے آبدہ پرمندن بل کے ٹیم کو لے کر اے این تھرٹی ٹو بیمان گھٹنا ستھل پر پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ہی سلور سے چار ایمائی سترہ ہیلیکاپٹر بھی ضروری سامان کے ساتھ کل لم پہنچ چکے ہیں وائیو سینہ کے دلی ہوای اڈے سے دو بیمان ضروری دوائیاں اور سازو سامان کے ساتھ تروندرم پہنچ چکے ہیں نیوی کے تین جلپوت آئینس کلپینی کابرا اور سنینہ دو سو کلو کے میڈکل سازو سامان کے ساتھ کوچی سے کل لم تٹ کے لئے روانہ ہو چکے ہیں نیوی کے ایڈوانسٹ لائٹ ہیلیکاپٹر تین ڈاکٹر اور چھے پیرامیٹکل سٹاف کے ساتھ گھائلوں کے علاج کے لئے کل لم پہنچ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی کوچی کے نیوی اسپطال کو گھائلوں کے علاج کے لئے تیار رکھا گیا ہے اینڈی آر ایف کی ٹیم بھی زلہ پرشاسن کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اس گھٹنا کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب آتیش بازی کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی تو پولیس نے کوئی کاروائی کیوں نہیں کی رات بارہ بجے سے صبح ساڑھے تین بجے تک آتیش بازی جاری رہی کیرال کے مکہ منتری نے مندر میں ہوئے اگنی کانڈ میں مارے کے سبھی لوگوں کے پریجانوں کو دس دس لاکھ روپے اور گمبیر روپ سے گھائلوں کو دو دو لاکھ روپے معافضہ دینے کی گھوشنا کی سدھاکر داس کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز تو حادثے کے بعد راحت اور بچاؤں کا کار یہ زوروں پر ہے اور کیرال میں آج جو کچھ ہوا جو حادثہ ہوا اس سے پہلے بھی ایسی کئی گھٹنائیں ہو چکی ہیں پر نہ تو ایسے حادثوں سے لوگوں نے کچھ سیکھا اور نہ ہی پرشاسن نے دیش کے الگ الگ حصوں میں اب تک مندروں میں ہوئی کچھ پرمک گھٹناؤں کے بارے میں جانتے ہیں اس وشش ریپورٹ میں پتنگل مندر میں رویوار کی صوبہ جو حادثہ ہوا وہ بہت ہی بھیانک اور دردناک حادثوں کے اتحاس میں جڑ گیا دس اپریل دوہزار سولہ کی تاریخ کا جب جکر ہوگا تو انسانیت کو درد کو دینے والی کھٹنا کا بھی جکر ہمیشہ ہوگا یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سارو جنریک آیوجنوں میں حادثے ہوئے ہوں اس سے پہلے بھی کئی حادثے دیش میں ہوئے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیش کے مندروں اور پوزن اسلو پر دوہزار پان سے ہوئے ایسے ہی کچھ بڑے حادثوں کے بارے میں پچیس جنواری دوہزار پانچ مہاراشت کے ستارہ جلے میں ایک دھار بھی مہلے کے دوران ہوئے حادثے میں تین سو پچاس لوگوں کی جانے چلی گئی اور دو سو سے زیادہ گھائل ہوئے تین اگس دوہزار آٹھ ہمارچل پردیش کے نینہ دیوی بندر میں بھاگر سے ایک سو چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت تین ستمبر دوہزار آٹھ راجستان کے جوتپور کے چامنڈہ دیوی مندر میں نوراتر کے دوران ہوئے اس حادثے میں ایک سو بیس لوگوں کی جانے گئی تھی اور لگ بھگ دو سو سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے تھے یہ مندر پہاڑ پرستی تھے اس لیے حاصہ اور بھیاوہ ہو گیا چار مارچ دوہزار دس ایک بابا کے دوارہ پرتابگڑ کے رام جان کی مندر میں لوگوں کو پھری میں کپڑے باتنے کی اس کارکر میں مچے ہنگامے میں 63 لوگوں کی موتیں ہوئی چودہ جنواری دوہزار گیارہ کیرل کے اڑکی جلے مستد پرست دھارمیک اصطل شبری بالا کے نزدیک پول میدو میں مچی بھگ دل میں کم سے کم 102 سر دھالو بارے گئے تھے اور انی پچاس لوگ گھائل ہو گئے تھے آٹھ نومبر دوہزار گیارہ ہردوار کے گنگا گھاٹ ہر کی پاڑی میں ہوئے حاصے میں 22 لوگوں کی جانے گئی انیس نومبر دوہزار بارہ چھٹ پوجہ کے دوران پٹنا منکوئے حاصے میں 20 لوگوں کی موت ہوئی دس اگس دوہزار تیرہ کم میلے کے دوران الہاباد اسٹریسن پر اتدھک بھیڑ ہونے کے کارن مچے افراد تپری میں 36 لوگ اپنی جنگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اکٹوبر دوہزار تیرہ مدی پریس کے دتیا زیلہ ستیت رتنگڑھ ماتا مندر میں درشن کرنے جارے شردھالوں کی بھیڑ میں مچی بھگدر میں قریب 89 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس حاصے میں لگ بک 100 انی لوگ بھی کھائل ہو گئے تھے آٹھ جنوری دوہزار چودہ مومبئی میں بہرہ سماج کے دھرم گروہ کے گھر پر اکٹھا ہوئے لوگوں میں اچانک بھگدر ہونے سے لگ بک 18 لوگ موت کے شکار ہو گئے تین اکٹوبر دوہزار چودہ پٹنا کے گانہی بیدان میں دشارہ کے دین راون دہن کے دوران مچی اپنا تفری میں مہلائیں شامل تھی دس اگس دوہزار پندر جھارکھنٹ کے دیوگھر کے بابا بیدناس مندر میں ہوئی بھگدر میں گیانہ لوگوں کی موت ہو گئے تھی اور لگ بک 50 سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے تھے ویرو ریپورٹ جی جی نیوز تیہی رہا ہے حال میں ہوئے حادثوں کا اتحاس اور پردھان منتری نریندر مودی نے کیرل میں حادثے کی جگہ کا جائزہ لینے اور اسپتال لیا کر پیڑیتوں سے ملاقات کرنے کے بعد حادثے کو دکھت اور پیڑا دائک بتایا ساتھ ہی پردھان منتری نے سمیدنا بیقت کرتے ہوئے ہر سنبھاؤ مدد کا بھروسہ دلایا کیرل کے کولب میں اتصاو کا محول ماتم میں بدل گیا جب آتش بازی کے پٹھاکوں میں لگی آگ سے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور قریب 350 سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے یہ گھٹنا رویوار صبح قریب ساڑھتین بجے کے قریب اس وقت ہوئی جب آتش بازی کے دوران آگ کی ایک چنگاری پٹھاکوں کے سٹون پر گر گئی گھٹنا کی خبر ملتے ہی پردھان منتری درند مودی نے کیرل جانے کا فیصلہ کیا پی ایم نے دورے سے پہلے صاف کیا کہ اس سمیے سب سے بڑی ضرورت پیوڑتوں کو مدد پہنچانا ہے اس لیے ان کے کیرل دورے کے دوران کسی طرح کے پروٹوکال کو نہ اپنایا جائے پردھان منتری نے کلم پہنچنے کے بعد پتنگ گل مندر گئے جہاں انہوں نے ہاتھ سے کی جگہ کا دورہ گیا اس دوران پی ایم کے ساتھ کیرل کے مکھے منتری اومان چانڈی بھی موجود رہے اس کے بعد پردھان منتری نیرند مودی اسپتال میں گھائلوں سے ملنے پہنچے اسپتال میں پی ایم کے ساتھ کندری سواستے منتری جے پی نڈا بھی موجود تھے پی ایم مودی نے اسپتال پہنچ کر گھائلوں سے ان کا حال چال جانا ساتھ ہی ڈاکٹروں سے بھی بات کی مندر کی گھٹا کے بعد پردھان منتری نیرند مودی لگتار پیوڑی تو لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہیں پی ایم مودی نے اسپتال کا دورہ کرنے کے بعد کیرل کے مکھے منتری اومان چانڈی اور شیش ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد راحت پہنچائی جا سکے آج کا جو حادثہ ہے بڑا ہی دکھ داوک ہیں کوئی کلپ نہ نہیں کر سکتا ایک موت اس پرکار سے آ سکتی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں گمبھی دوب سے گھائل لوگ میں نے آج جہاں کسمات ہوا اس تھان کو دیکھا اس مندیر پہ گیا تھا کولم کے ہسپٹال پہ تیروانسپور کے ہسپٹال میں گیا یہاں کے مکھے منتری چیز سے بات ہوئی ہے جن پریباروں نے اپنے سویجن کھوئے ہیں ان کے پرتی میری سمویدنا ہے اور جن کو انجری ہوئی ہیں بہت سفست ہو اس لئے میری سفر سے پرانچنا ہے میں نے مکھے منتری چیز کو کہا ہے کہ جو سیریس پیشنٹ ہے اگر ان کو مومبائی دلدی کہیں پر بھی شیف کرنا ہوگا تو بھارت سرکار پورنک بیوستہ کرے گی بھارت سرکار پوری طرح اس سنکٹ کی گھڑی میں کیرل کے ساتھ ہیں دکھی پریباروں کے ساتھ ہیں حادثہ اتنا بھینکر ہے کہ جس کا شبدوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے دو سو دو سو میٹر تک لوگوں کو انجری ہوئی ہے اور ابھی مجھے ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ کچھ بلانس تو ایسے تھے کہ شریر اور ماتھا کہیں کہیں الگ ہو گئے ہیں تو کتنا بھینکر حادثہ ہوگا جس کا میں انداز لگا سکتا ہوں لیکن بھارت سرکار پوری طرح اس دکھ کی گھڑی میں ان پریباروں کی سرکار کی کیرل کی جنتہ کی ساتھ رہ کر کے پوری مدد کرے گی پردھار منتوی موڈی نے کولم میں لگی آگ میں مرتقوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے کا معافضہ دینے کی گھوشہ کی وہیں اس بھینکر حادثے میں گمبھی روپ سے گھائل لوگوں کو پچاس ہزار روپے کا معافضہ دیا جائے گا کین سرکار نے کیرل کی راجسترکار کو ہر سنبھاؤ سہیتہ کا آشتواسن دیا ہے جس سے کولم میں ہوئی اس دکھت گھٹا میں گھائلوں اور پیڑت لوگوں تک ہر سنبھاؤ سہیتہ جلد سے جلد مہیا کرائی جا سکے سدھا کرداز کے ساتھ بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور اس دکھت حادثے میں مارے گئے اور گھائل ہوئے لوگوں کے بارے میں جانکاری کے لیے کچھ ہیلپ لائن نمبر بھی چاری کیے گئے ہیں ان نمبروں پر ان کے پریجن سمپر کر سکتے ہیں یہ ہیلپ لائن نمبر ہے یہ نمبر آپ کے ٹیلی ویسن سکرین پر ایک بار پھر سے دیے جا رہے ہیں اور آپ اپنے سوجنوں اپنے پریجنوں کے بارے میں اس نمبروں پر فون کر جانکاری لے سکتے ہیں بولیٹن میں وقت آگیا ایک چھوٹے سے بریک اپ بریک کے بعد دیکھیں گے کچھ اور خبریں اور خبریں اور خبریں حاکی میں بھارت نے کناڑا کو دی مار ملیشیا کے اپوہ میں کھیلے کے مقابلے میں بھارت نے تین ایک سے کیا مقابلہ اپنے نام نمسکار ڈیڈی نیوز پر آپ سب ہی کا سواگت ہے میں حلال چندر سنگھ آپ دیکھتے ہیں خبروں کو بستار سے سب سے پہلے بات کیرل حادثے کی کیرل کے کولم میں آج تڑکے پتنگل مندر میں بھشیشن آگ سے مرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ کر سو سے بھی زیادہ اور حادثے میں ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ لوگوں کے غائل ہونے کی خبر ہے مندر پریسر میں نئے سال کے اپلکش میں آتش بازی کی جا رہی تھی اور اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا کیرل کے کولم زلے کے پتنگل مندر میں ہوئے حادثے کی یہ تصویریں بتانے کے لئے کافی ہیں کہ حادثہ کتنا بھیانک تھا یہ حادثہ ربیوار صبح تین بجے کے قریب ہوا مندر میں اتصو کے دوران پٹاکھوں میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا کیرل میں پارمپرک روپ سے اس اتصو میں پرتھاؤں کی سماپتی کے بعد آتش بازی کی جاتی ہے آتش بازی کی مار کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ مندر کی چھت پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی ساتھ ہی مندر کا ایک حصہ سششتر سیناؤں کی اور سے گھائلوں کے لئے راہت اور بچاو کے کام کو تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے ارہا کنم سے دو راستریے آپدہ پرمندن بل کی ٹیم کو لے کر اے این تھٹی ٹو بیمان گھٹنا ستھل پر پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ہی سلور سے چار ایمائی سترہ ہیلکاپٹر بھی ضروری سامان کے ساتھ کل لم پہنچ چکے ہیں وائیو سینہ کے دلی ہوای اڈے سے دو بیمان ضروری دوائیاں اور سازو سامان کے ساتھ تروندرم پہنچ چکے ہیں نیوی کے تین جلپوت آئین ایس کلپینی کابرا اور سنینہ دو سو کیلو کے میڈکل سازو سامان کے ساتھ کوچھی سے کل لم تٹ کے لئے روانہ ہو چکے ہیں نیوی کے لئے تیار رکھا گیا ہے NDRF کی ٹیم بھی زلہ پرشاسن کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے ہم لوگ نیرانتر سٹیٹ گارنمنٹ اور ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے سمپرک میں ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے ٹیمز کو ایلرٹ کر دیا تھا پٹیکلرلی چننے کی جو بٹیلین ہماری وہاں کی چار ٹیمیں ایلرٹ تھی ابھی ہم نے وہاں ایک ٹیم بھیجی پردار منتری نے بندیل خند بدرب اور مراتوانا میں سوکھے کی ستتی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اچھستری سمکشہ کے نردیش دیے گرہ منتری راجنات سنگھ کی ادھیفشتہ میں اچھستری سمکشہ میں یوپی میں سوکھا سے نپٹنے کے لیے راستوی آبداراہت کوش کے تحت ایک ہزار تین سو چار کروڑ روپے کی دی منظوری کل ہونے والے متدان کے لیے عسام اور پشمگال میں سرکشہ کے کڑے انتظام متدان کے لیے سب ہی تیاریاں پوری بینہ انمتی کے سمچار پتروں میں راجنیتک ویژیاپنوں پر چنہ آیوگ نے لگائی روک عسام میں اکسٹ اور پشمگال میں اکتیس سیٹوں پر ہوگا متدان بریٹن کے پرنس ویلیم اور ان کی پتنی کیٹ میڈلٹن بھارت دورے پر ممبئی پہنچے بریٹن کے شاہی جوڑے نے ممبئی کے چھبیس گیارے حملوں میں مارے گئے لوگوں کو دیش دھانجلی اور کھیل کی خبروں میں سلطان ازلان شاہ کا مدھار منتری نریندر موڈی نے پتنگل مندر حادثے کے گھٹنا ستھلکہ کیا دورہ اسپتال جا کر گھائلوں سے کی ملاقات کولم کے مندر میں لگی بھیشن آدمی مرتقوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے اور گھائلوں کو پچاس زر روپے کے موابزے کی بھی گھوشنا کیرل کے مندر میں آگ لگنے سے مرنے والوں کی سنخیہ بڑھ کر ہوئی سو سے بھی زیادہ تین سو سے بھی زیادہ لوگ گھائل گھائلوں کا الگ الگ اسپتالوں میں چل رہا ہے ہلاز مندر میں نئے سال کے اتشب سماروں میں آتش بازی کے دوران ہوا یہ درگناک حادثہ رازدھانی دلی سمیت پورے اتتر بھارت میں بھوکم کے جھٹکے افغانستان میں کابل کے نکٹ ہندو کش کی پہاڑیوں میں تھا چھ دشملہ وات تی برطہ والے بھوکم کا کیندر ابھی گر گیا ہے بھیشن آگ کے چلتے ہوئے حادثے میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ساڑھے تین سو سے ادھیک لوگ گھائل ہو گئے یہ آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے کیرل سرکار نے ماملے کی نیائک جانچ کے آدیش دے دیے ہیں جس وقت یہ حادثہ ہوا وہاں دس ہزار سے بھی ادھیک لوگ موجود تھے گھائلوں کو تریبندرم میڈکل کولیج سمیت انہے اسپطالوں میں بھرتی کروایا گیا ہے دس اسپطالوں میں علاج کی ویوستہ کی گئی ہے کندریہ گریہ منتری راجنات سنگھ نے پتنگل مندر میں لگی آگ میں مرنے والے لوگوں کے پرتی دکھ جتایا ہے بی جے پی ادھیکش امیت شاہ نے کیرل کے کللم میں مندر میں ہوئے حادثے پر گہرا دکھ جتایا ہے کیرل دورے پر گئے امیت شاہ نے اس میٹکل کولیج کا دورہ کیا جہاں کرتاؤں کی اور سے موسیقی موسیقی